اسلام علیکم دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی دوستو سعودی عرب کو پوری دنیا میں دین اسلام کا مرکز ہونے کا شر فاصل ہے اسی تقدس کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمان اس ریاست کو عزت و تقریم اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس شہر ہیں بے شک ان دو شہروں کا جو تقدس پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں قائم ہے وہ شاید پوری دنیا کے کسی شہر کو حاصل نہیں ہے یہاں خانہ کعبہ ہے یہاں روزہ رسول ہے اور یہاں بہت سے انبیاء اور صحابہ اکرام کے روزے ہیں یہاں بلا شبہ پچھلی کئی دہائیوں سے مذہبی حکومت قائم ہے مگر نہایت افسوس کے ساتھ اب سعودی عرب بھی دبائی کی طرز پر ایک لبرل اور سیکلر سٹیٹ بننے جا رہا ہے یاد رہے کہ سیکلرزم سے مراد سیاسی اور معشرتی معاملات میں مذہب کی عدم مداخلت ہے یعنی ایک ایسا نظام جس میں ریاستی اداروں اور مذہبی معاملات کو الگ الگ کر دیا جائے یا پھر آسان لفظوں میں یہ کہ ایک مذہب صرف اپنی ذاتی زندگی تک رکھا جائے اور حکومت میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو ہم دوبارہ اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں کہ کیا سعودی عرب سیکلرزم اور لبرلزم کی جانب بڑھا رہا ہے اس حسلے میں ہم چند حقائق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور فیصلہ آپ پر چھوڑ دیں گے دوستو جس سعودی عرب میں کبھی سینما بھی نہیں ہوتا تھا اور جہاں سخت مذہبی پابندیاں آئے تھی آج اسی سعودی حکملانوں نے انٹرٹینمنٹ انڈیسٹری پر چونسٹھ عرب ڈالر خرچ کرنے کا منصوبہ بنا ہے چونسٹھ عرب ڈالر کا مطلب ستر خرب اسی عرب رفیسے زائد رقم یہ اتنی خطیر رقم ہے کہ اگر ایک عام انسان روزانہ دو کروڑ روپے بھی خرچ کرے تو اسے یہ رقم خرچ کرنے کے لیے ایک ہزار سال درکار ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ انڈیسٹری آخر ہوتی کیا ہے دوستو نہایت افسوس کے ساتھ انٹرٹینمنٹ انڈیسٹری سے مراد میوزک شوز تیٹھرز سینماز اور دیگر انٹرٹینمنٹ پرگرامز ہیں یعنی سعودی حکومت یہ پیسہ شو بز اور رنگ رنگینیوں پر خرچ کرے گی اور تازہ اطلاعات کے مطابق سعودی حکومت نے ان تمام رنائیوں کی تعمیر شروع بھی کروا دی ہے دوستو نہایت افسوس کے ساتھ سعودی عرب کے سیکلور سٹیٹ ہونے کی دوسری بڑی منطق یہاں پہلے اوپرا ہاؤس کی تعمیر ہے سعودی تاریخ کے پہلے اوپرا ہاؤس کی تعمیر سعودی دارہ الکومت ریاض میں شروع ہو چکی ہے اگر آپ اوپرا ہاؤس کے بارے میں نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اوپرا ہاؤس دراصل ایسے بڑے حال کو کہتے ہیں جس کے سٹیج پر ڈانس، موجرہ، ڈراما، ایبلوز اور دیگر پروفارمنگ آرٹس یا تفریحی پروگرامز دکھائے جا سکتے ہیں اس وقت دنیا کے مشہور اوپرا ہاؤسز میں آسٹیلیا، امریکہ، فرانس، اٹلی اور ارجنٹائن میں دنیا کے بڑے بڑے اوپرا ہاؤسز موجود ہیں جہاں دنیا بار کے نامی گرامی سنگرز پرفارم کرتے ہیں دوستو، لاس ویگرز اس وقت امریکہ میں واقعہ ایک ایسا شہر ہے جسے جوئے کے اڈوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہاں دنیا کے بڑے بڑے کیسینو ہوتیلز ہیں جہاں ہر روز جوئے کی بڑی بڑی بازیاں لگتی ہیں اس شہر کو دنیا کا انٹرٹینمنٹ کیپیٹل بھی کہا جاتا ہے نہایت افسوس اور شرم کے ساتھ سعودی گورنمنٹ بھی اپنے شہر ریاض کے قریب امریکی شہر لاس ویگرز کی طرز پر ایک پورا شہر تعمیر کر رہا ہے جہاں غیر ملکی سیہ پوری دنیا سے سیر و تفریق کے لیے آئیں گے ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا اس شہر میں کیا کچھ پلان کیا گیا ہے مگر ایک بات تو تیہ ہے کہ یہ شہر بھی دبائی کی طرز پر بن رہا ہے نمبر فور میوزیکل فیسٹیولز دوستو وہ سعودی عرب جہاں آج سے چند سال پہلے تک ایک بھی سینما یا ٹھیٹر نہیں ہوتا تھا آج وہیں یہ صورتحال ماضی کے بلکل برعکس ہے یہاں صرف دوزار سترہ کی اگر بات کر لی جائے تو تین ہزار سے زائد میوزیکل یا کلچرل فیسٹیولز منوقد ہو چکے ہیں ان فیسٹیولز میں نامی گرامی امریکی گلوکاروں اور ریپرز کو بڑی تعداد میں مدعو کیا گیا ہے ان امریکی سنگرز اور ریپرز نے اس شرکت کا اچھا خاصا معافضہ بھی وصول کیا اور ان فیسٹیولز اور کانسرٹس میں لاکھوں سعودی نوجوانوں نے برپور شرکت بھی کی ناظرین اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ان سب تبدیلیوں کی کیا وجوہت ہیں اور ان کا سرگناہ کون ہے یہ سب تبدیلیاں مجودہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ویجن دوہزار تیس کے تحت عمل میں لا رہے ہیں کیونکہ دنیا میں تیل کی مانگ کم ہونے کی وجہ سے سعودی عرب بھی آئل اکانومی کمزور ہو رہی ہے اس اکانومی کولیپس کے خدشے کی وجہ سے سعودی عرب دبائی کی طرز پر سیاحت کو فروغ دینا چاہتا ہے گزشتہ سال ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ سعودی عرب ایک مرتبہ پھر اعتدال پسند ملک بنے گا جہاں تمام مذاہب ثقافتوں اور لوگوں کے لیے راہیں کھولی ہوں گی انٹرنیشنل میکزینز اور اخبارات میں لکھا جا رہا ہے کہ سعودی عرب انڈیٹینمنٹ انڈسٹری کو پروان چڑھا کر اپنے ملک میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ان سب تبدیلیوں کا ماسٹر مائنڈ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہے دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آسیف علی ٹی وی آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا سعودی عرب واقعی سیکلورزم یا لبرلزم کی جانب بڑھا رہا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیف علی ٹی وی سبسرائب نہیں کیا تو ابھی سبسرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ہمیں آپ کے کمنٹس کا بھی انتظار رہے گا ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں ورشیداروں کو خیار رکھئے گا تینکس پور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آسیف علی ٹی وی